کھانے والے پلیٹیں چٹ کر جائیں گے پیٹ بھر جائے گا مگر نیت نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امور خانہ داری میں آج بنے گا پورٹ کلیجی اور گردن کا بہت ہی بجٹ فرینڈلی اور لذیذ سالن ہم نے لے لی ہے پورٹ کلیجی اور گردن اس کو پکانا کوئی مشکل کام نہیں لیکن اس سے پہلے اس کی صفائی بہت ہی اہم اور ضروری کام ہے ایک کھلا سا آپ نے جالی دار برطن لے لینا ہے اس کے اندر ڈال دینی ہے پورٹ کلیجی اور گردن ان کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے پھر ان کو تین حصوں میں الگ الگ بانٹ دینا ہے پورٹ الگ کلیجی الگ گردن الگ ان سب چیزوں کو الگ الگ بانٹنے کے بعد ان کو ہمیں دوبارہ واش کرنا ہے کیونکہ ہمیں ان کی صاف صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ ہوتی ہیں کلیجیاں وغیرہ ان میں خون جم جاتا ہے دین اسلام میں جمع ہوا خون کھانے کی اجازت نہیں ہے تو ہم اس کو تین سے چار بار اچھے طریقے سے پانی سے دھولیں گے اس کے بعد جالی دار ٹوکری میں الگ الگ اس کو نچڑنے کے لیے رکھ دیں گے اس طرف ہم نے لے لیے ہیں ہرے والے پیاز ٹماتر ہری میرچ اور لیسن چھلا ہوا پڑا تھا فریج میں ادرکہ ایک انچ کا ٹکڑا اور ساتھ میں ہم نے لے لیا دھیر سارا ہرا دھنیا اب ہم ان تمام کٹی ہوئی چیزوں میں ادرک جو ہے اس کو کرش کر لیں گے باقی چیزیں ہم ثابت ہی ڈال دیں گے اب ہم نے لے لیا ایک پریشر ککر ہم اس پریشر ککر میں ڈال دیں گے پوٹ اور گردن کلیجی ابھی شامل نہیں کرنی پوٹ اور گردن ڈال لیں گے اس کے بعد ہم ڈال لیں گے نمک میرچ اور حلدی ساتھ میں ڈال لیں گے ثابت خشک دھنیا جی ہاں خشک دھنیا ہمیں ثابت ڈالنا اسی سے اس کا فلیور آئے گا ساتھ ہی ڈال دیں گے ہم کٹے ہوئے ٹوماٹر ہری میرچ لہسن ادرک سارے مسالے اور پھر ہم ڈال دیں گے ایک کپ کے قریب پانی بڑے والا ایک کپ یا آدھا گلاس بھی آپ ڈال سکتے ہیں اچھے طریقے سے ان تمام مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے اور اب مکس کرنے کے بعد پانی کا اپنے اندازہ رکھنا ہے کہ پانی اس کے اندر بہت زیادہ نہیں جاتا کیونکہ یہ چکن کے ہیں اور ہمیں پورٹ جو ہیں ان کو اس قدر گلانا ہے کہ وہ بالکل سوفٹ روئی کی طرح نرم ہو جائیں اور جو گردن ہے وہ بھی اچھے سے گل جائے اب اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کرنے کے بعد ہم لگا دیں گے ڈکن لگا دیں گے ویسل کڑھا دیں گے چولے پہ اور جلا دیں گے چولہ اور ہم اس کی ویسل کو چلائیں گے سیرف اور سیرف چھے منٹ چھے منٹ سے ایک منٹ بھی اوپر نہیں کیونکہ گردن بہت جلدی گل کے ٹوٹ جائے گی ریزہ ریزہ ہو جائے گی تو ہمیں جلدی سے چولہ بند کرنا ہے چھے منٹ پورے ہوتے ہی ویسل ہٹانی ہے ڈکن کھول دینا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اب گلنے کے قریب ہے پوٹ اتنی اچھی اور سوفٹ گل چکی ہے کہ انگلی لگانے سے ٹوٹ جائے جو گردن ہے وہ بھی بہترین سی گل چکی ہے تھوڑا بہت اس کے اندر پانی ہے تیز آنچ سے اس کو خوشک کر دیں گے جب پانی خوشک ہوگا تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے آرڈکٹوری کے قریب دہی دہی سے اس کا فلیور جو ہے نا وہ بہت اچھا آئے گا شروع میں بھی ہم نے ٹیماتر ڈال لے تھے اور اب ہم نے دہی شامل کی اچھے سے اس کو بھون لیں گے جب پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم ڈالیں گے گھی اس ریسپی میں گھی اور میرچ جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ یوز ہوتی ہے تو آپ نے جتنا آپ اس میں گھی زیادہ ڈالیں گے اتنی اس کی جو ہے نا دیکھنے میں لک اچھی آئے گی تھوڑی سی میرچ اس میں تیز ڈالیں گے اگر آپ ایک چمچ ڈالتے ہیں تو اس میں آپ ڈیٹ ڈال لیں تھوڑی سی میرچ تیز ہوگی تو یہ فلیور میں بہت زیادہ مزے دار بنیں گے اب ہم گھی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے بھون بھون کے ان کی تمام ہیک دور کر دیں گے پیارا سا سورخ سا کلر آ جائے گا اب اینڈ میں رہ گی کلیجی کلیجی کو ہم بالکل لاسٹ سٹیج پہ شامل کریں گے کلیجی جو ہے نا وہ گھول جاتی ہے بہت جلدی تو اس کو لاسٹ سٹیج پہ ہم بھنائی میں شامل کریں گے اور صرف اس کو ہم تین سے چار منٹ کے لیے بھونیں گے جیسے ہی اس کا پیارا سا سورخ سا کلر آئے گا بہترین سی خوشبو آئے گی لیجیے جھٹ پٹ تیس منٹ بھی نہیں لگے اور ہماری مزے دار سی چکن ہانڈی پوٹ کلیجی کی ہانڈی بن کے تیار ہو گیا جو کہ بے حد پسند آنے والی ہے سب گھر والوں کو بجٹ فرینڈلی ہے اور کھانے میں بہت لذیذ ہے اب اینڈ میں ڈالیں گے ہم کٹا ہوا دھیر سارا ہرہ دھنیا ایک چمچ کسوری میتھی آدھی چمچ ہم ڈالیں گے سابت خوشک زیرہ اور ہم ڈالیں گے اچھا گرم مسالہ گرم مسالہ ہم ڈالیں گے ایک چمچ بھر کے کیونکہ میں تھوڑے سی اس میں مسالے جو ہے نا وہ تیز رکھنے ہیں اب اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں کہ دیکھیں دیکھتے ہی موں میں آرہا ہے نا پانی اتنی ہی ڈلیشیز اتنی ہی مزے دار یہ بن کے تیار ہوئی تھی اور یہ میری پوری فیملی والوں کو چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو چاہے سنڈے ہو چاہے منڈے ہو سب کی یہ فیورٹ ڈیش ہے جس کی ریسپی میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی آپ بھی بنائیے گا یقیناً آپ کے گھر والوں کو یہ بہت پسند آنے والی ہے اور یہ آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ پورٹ بھی اچھے سے گل گئے ہیں گردن بھی اچھے سے گل گئی ہے اور کلیجی بھی بالکل بھی نہیں گھولی نہ ہی ٹوٹی ہے بہترین سی لک بہترین سے ذائق کے ساتھ ہمارا پورٹ کلیجی اور گردن کا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے ساتھ ہی میں چل رہی ہیں افطاری کی تیاریاں افطاری میں اپنا ون اینڈ آن لی املی آلو بخارے کا شربت تکھ میں بھالنگا کے ساتھ اور ساتھ میں مزیدار سا ہمارا پورٹ کلیجی کا سالن ساتھ میں بنا لی تھی میں نے پھینیاں اور ساتھ ہی بنا لیے تھے آلو کے چپس ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے